زبان سے تو یہ اسلام کا اظہار کریں جیسے منافقین کے بارے میں کہا جاتا ہے لیکن مقصد کیا ہو دھوکہ دینا ہو کہ زبان سے کر لو اور پھر ان میں شامل ہو کر انہی کو نقصان پہنچاؤ انہی دھوکہ دو اور اس سے پہلے انہوں نے کفر و شر کا ارتکاب کر کے کہا کیا حاصل کر لیا یہی کہ وہ مسلمانوں کا قیدی ہو گئے نا مسلمانوں کا قیدی بن گئے تو کہا اس لیے آئندہ بھی اگر وہ شر کے راستے پر قائم رہیں گے تو اس سے زیادہ ظلط و رسوائی ان کے حصے میں آئے گی اس کے علاوہ انہیں اور کچھ حاصل نہیں ہوگا لیکن یہاں پر دو دفعہ آیا خیانت کا خیانت کا ایک تو آپ سے خیانت اہد شکنی اور کہا کہ اللہ سے بھی یہ بد اہدی کر چکے ہیں اور اس کی سزا بھی بھگت چکے ہیں اب دیکھیں ان کو اللہ نے اگر مشرقین کا دیکھیں تو اللہ نے ان کو اپنے حرم کا پاسبان بنایا یہی تھے نا قریش مکہ مجاور متولی بیت اللہ کے اچھا ملت ابراہیم کی براست دین کو ملت ابراہیم ہے یہ خود بھی فخر سے کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں لیکن دور دور سے تعلق نہیں ہوتا تھا ملت ابراہیم سے کہنے میں کیا عرض ہے کہہ دے دیتے تھے وہوں کہہ دیتے تھے کہ ہم جد امجد حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں لیکن پریکٹیکلی کیا کیا انہوں نے حرم کی حرمت کا ستیاناس کر دیا برباد ہی کر دیا لاکر بت رکھ دیئے بیت اللہ میں اس کی حرمت کا برباد کرنا نہیں ہے توحید کی جگہ تھی وہ یہ کفار مکہ نے کیا تھا اور جو حضرت ابراہیم کا دین تھا اسے بھی ڈسٹورٹ کر دیا اپنی طرف سے چیزیں ڈال دیں اس کو بگاڑ کر ہی رکھ دیا اب اس کے نتائج کیا ہوئے یہ جو جرائم انہوں نے کیا اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی سزا کی گریفت میں آگئے تو اب کہا گئے اگر اسی جب میں اور اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو شوق سے کر لیں پھر اور وہ پھل چکھیں گے اللہ تعالیٰ دیکھیں اگر یہ دونوں آیتیں آپ دیکھیں نا سیونٹی اور سیونٹی ون اس میں ایک مفہوم یہ بھی بنتا ہے کہ بدر کے قیدیوں کو فتیہ لے کر جو چھوڑ دیا تھا تو کہا کہ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی اعتراض نہیں لیکن پیغام کیا بھیجا ہے پیغام یہ کہ اگر اس احسان یہ احسان ہے نا دو اپشن تھے نا یہ تو قتل کر دیا جائے یا فتیہ لے کر چھوڑ دیا جائے تو جان بج جانا یہ بڑا احسان ہے کتنا بھی پیسہ دینا ہو لیکن جان تو بج گئی نا قتل نہیں کیا گیا تو یہ احسان کی قدر کی تو ان کے لئے پھر قبول اسلام اور مغفرت کے اور راستے بھی کھل جائیں گے کیونکہ یہ ان کے لئے ایک بہت بڑا احسان تھا کہ ان کی زندگی ایک لیا سے نہیں دے دی گئی جبکہ وہ قیدیوں میں سے تھے اور ان کو سرقلم بھی کیا جا سکتا تھا لیکن وہ بچ گئے بہرحال یہ ہے ایکزیکٹ تو کہیں فگر میں نے نہیں پڑھی لیکن میرا خیال کافی ہوئے تھے ان میں سے اسلام قبول کیا تھا ایک ہی تو مسحاد میں نے دی حضرت عباس انہوں نے اسلام قبول کیا تھا اور بھی کیا ہوگا اور بھی کیوں گے ہاں وہ بھی ہو گئے تھے ہاں انہیں سے کر دیا ہاں 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 ہوئے تھے ہیں نہیں ہاں 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 یہ اس انداز سے تھا بلکل بلکل صحیح ہے اچھا اگلی آیت جو ہے وہ سیونٹی ٹو ہجرت پر اس میں تعقید ہے کہ ایمان کے بعد ہجرت کیو یعنی اپنا گھر بار اپنا کاروبار اللہ کے دین کے لیے چھوڑا ہو یہ بہت بڑی عبادت سمجھی جاتی تھی تو آیت سیونٹی ٹو قدر طویل ہے اور ہے یہ ہجرت دیکھیں تینوں چیزیں کٹھی آگئیں ایمان اور ایمان کا تقاضی یہی ہے کہ اس کو ٹاپ پریورٹی دی جائے باقی سب چیزیں اس کے نیچے اس کے آگے ہج ہیں گھر ہو کاروبار ہو تو ہجرت ہو گیا اور پھر دشمن کا مقابلہ کی جائے جہاد ہو گیا اور جہاد مال سے بھی ہوتا ہے اپنی جانوں سے بھی ہوتا ہے دونوں دونوں کے لیے وہ تیار ہو تو فرمایا کہ اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا آیت بہت تر وَحَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَعَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آبَوْ وَنَسَرُوا اُولَائِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاهُ بَعْضُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُحَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَایَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُحَاجِرُوا وَإِنِنْ تَنْسُرُوكُمْ فِي الدُّنِيَا فَعَلَيْكُمْ النَّسْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيسَاقٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَسِيرٌ اللہ حبار دیکھیں تین باتیں ہیں اہم اس میں الفاظ تو بہت ہی آسان ہیں تین باتیں اس میں جو کہی گئی ہیں نمبر وان نمبر وان یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے گھر بار چھوڑ دیا ہجرت کی اللہ کرام میں مال اور جان کھپائے اور ساتھ انسار کا بھی ذکر آ گیا یعنی جنہوں نے پناہ دی یہ معاجرین کی مدد کی تو کہا یہ سچے اولیاء رفیق ہیں ایک دوسرے کے دوست ہیں ایک چیز ہو گئی دوسرا یہ کہا کہ ایمان تو لے آئے کلمہ بڑھ لیا لیکن ہجرت کے لئے تیار نہیں ہے قربانی مانگتا نا ہجرت ہم نے سالہ سال سے رہ رہے ہیں ایک جگہ گھر بنا لی یا کاروبار ہے اس کو چھوڑ چھاڑ کے آپ نے دارالکفر میں رہ رہے ہیں کیونکہ ہر طرف تو وہ ہی ہے نا مشرقین اور وہ لم یو حاجر ہو ہجرت نہیں کر رہے تو کیا کہا تو کہا کہ ان سے یاری دوسری نہیں رکھنی کیا مطلب یعنی جو ہجرت کر کے آ گئے مدینہ وہ ان سے ولایت نہ رکھیں یہ بڑا بہت بڑی حکم ہے کیونکہ اس وقت ایسے ہی تھا کہ ایک خاندان کا والد نے اسلام قبول کر لیا تو بیٹا سٹل کفر پر ہے داماد نے کر لیا تو بی بی ادھر ہے آدھو آدھ اب اتنا قریبی رشتہ ہو تو وہ اسلام قبول کر کے مدینہ آگئے مدینہ منورہ اور ابھی بھائی اور یا باپ ادھر ہی ہیں مکہ میں کہا نہیں کیونکہ ایمان اول پریورٹی پر ہے